بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ مو کرتے چلے آ رہے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے تفسیر یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے اور ان میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں یہاں یہ قبلے کی تبدیلی اور سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع رہا ہے واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد بیت اللہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا روح کرنے کا حکم دیا گیا جس پر آپ تقریباً سترہ مہینے تک عمل فرماتے رہے اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے یہ آیت پیشنگوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے اور مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب یہ ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں البتہ جو کہ مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے اس لیے یہ سمت اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرماتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمت بزات خود مقدس یا مقصود ہے جو کش تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خام کر دے آیت کے آخر میں سیدھی راہ کا جو ذکر ہے اسے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لام صلی اللہ محمد